اسلام علیکم یوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لیے آپ کی سکن کی گلووینگ کے لیے بہت ہی زبردستہ ایلویرہ کا فیشل لے گئی ہیں جو کہ انسٹنٹلی آپ کی سکن کو داگ دبوں سے پاک کرے گا آپ کی سکن کو گلو دے گا اس میں ہم بہت ہی میجیکلی انگریڈینس کا استعمال کریں گے اس میں ہم کلینزر تیار کریں گے اور یہاں پہ ہم مساج کریم تیار کریں گے اور اس کے لیے ایک فیس پیک ایسا تیار کریں گے جتنے بھی ہمار سکن گلو ہوگی وہ اس کو لاک کر دے گا اور اس طرح کا فیس پیک اور اس طرح کی فیشل آپ نے یوٹیوب پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا آئیے اس کو کلینزر کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دن ہے ایلویرہ جیل اگر آپ کے پاس بزار کی ہے تو لیکن آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا بروسہ ہونا چاہیے کہ وہ فل اورگانک ہونی چاہیے اس میں ہوتے ہیں کولنگ اسٹریک اور یہ بہت ہی زبادہ سا ہماری سکن کو کول کرتا ہے تینی کو ریموو کرتا ہے داگ دبوں کو دور کرتا ہے یہ بہت ساری ایسی سکن کیر کی پروڈکٹ میں یوز ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کی کیر میں ہماری سکن کو لائٹن بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری سکن کے اوپر جتنے بھی داگ دبیں اس کو ریموو کرتی ہے ایک ٹیبلی سپون یہاں پہ الوورا جیل کا ہم استعمال کریں گے اگر آپ اس میں گلاب کا ارک ایڈ کر کے اس جیل میں ایڈ کریں اور اس کو ریفریجیٹر میں ہفتے کیلئے رکھ سکتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ اپنی سکن کی اوپر لگا سکتے ہیں تو یقین کریں آپ کی سکن اسی سے کلین ہونا شروع ہو جائے گی نیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور دتنے بھی آپ کی سکن کے اوپر داگ کے نشانات ہوگئے پیگمٹیشنز ہوگی وہ آہ ساہ ساری ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی گوڈنس ہے اور بہت ہی ڈیپ لی آپ کی سکن کو پر ورک کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے راو ملک راو ملک کی افادیت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری سکن کے لیے نیچرل کولیجن ہے اور اس کے ساتھ یہ نیچرل کلینزر ہے جو کہ ہماری سکن کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے ورک کرتا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پہ اپنی سکن کے اوپر یوز کرتے ہیں تو یقین کریں اس کی اتنے زبردستے ب بھی کریں گے اور برائٹن بھی کریں گے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے کلینزر کے طور پر یوز کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم کلینزر کے لیے یوز کرنے لے گی ہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تانکہ اس کی ایک جیل فارم ہو جائے اور بہت ہی ایک زبردستی کی انسیڈنسی میں یہ ہماری سکن کے اوپر اپلائی ہو جائے اور ایک پر ایک ہے کہ پورس کے اندر جتنی بھی ڈرٹ ہوگی پولوشن ہوگا ہماری سکن سکن کے اوپر میک اپ ہوگا وہ اچھی طرح سے کلینزر کلین ہو جائے گا تانکہ جتنی بھی بعد میں ہم اس میں پروڈکٹ ایڈ کریں وہ اچھی طرح سے ہماری سکن کے اندر ابزرب ہوگے ہماری سکن کو لائٹن بھی کریں اور برائٹن بھی کریں آپ نے اپنی سکن کے اوپر اچھی طرح سے مساج کرنی ہے تانکہ جتنی بھی پورس کے اندر جتنی بھی ڈرسٹ ہو وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے اور ہماری سکن کے اوپر سے تمام کی تمام ٹائننگ ہو اور ریمو ہو جائے آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ فہلے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس واش سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کلنزر کو اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرتے جانا ہے اور ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے جانا ہے آپ نے اوپر والی ساپپر ڈریکشن میں اس کی مساج کرنی ہے تاکہ جتنے بھی پورٹس کے اندر ہماری جو اوپن پورٹس ہوتے ہیں اس کی اندر دست ہوتے جس کی وجہ سے ہماری سکن انیون ٹور پر نظر آتی ہے لیکن اگر آپ اس طرح اس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی سکن بہت زیادہ لائٹن ہو جائے گی اس کو ہم نے صاف نہیں کریں گے اس کو ہم نے واش نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کے لیے تیار کریں سکراب سکراب تیار کرنے کے لیے بہت کم انگریڈینز کا ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے یہ ایشویشل ہم ایرویلا کا جیل کا یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے الوراس جیل کا تقریباً ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا اس میں اچھی طرح سے کرش کرتے جائیں گے آپ بلینڈر کی مدد سے ایک دفعہ بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طرح بہت زبادہ سوٹیبل کرتا ہے اور آپ کو بتانا بھی تو پڑتا ہے کہ کس طرح آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کا جیل نکال لینا ہے اگر آپ بلزار کی یوز کر رہے ہیں تو ایک ٹیبل سپون آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو کرش کرتے جائنا ہے اور بہت زبردستہ جیل ہمارے ہمیں پروائیڈ ہو جاتا ہے اس میں ہوتے ہیں کولنگ اسٹریک جو کہ ہماری سکن کے اوپر بہت دیپلی ورک کرتا ہے کیونکہ شادی کا سیزن ہے اور ہماری سکن اگر انیون ٹون پر سلی جاتی ہے کیونکہ سورج کی شوائے ہماری سکن کو بہت زیادہ ہماری سکن کے اوپر رفلیکٹ کرتی ہیں جس سے ہماری سکن بہت بری طرح سے جیمیج ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے رائز جی ہاں کورن اپنے سکن کیر میں اس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس کے اندر ہوتا ہے ویٹامن بی تھری جو کہ ہماری سکن کو نیچرل کلیجن پروائیڈ کرنے کے ساتھ پلوونگ سکن بھی دیتا ہے ہماری سکن کو اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں یقین کریں یہ آپ کی سکن کی ٹون کو الگ کرتا جائے گا اس کے ساتھ آپ نے راو ملک کا استعمال اس میں کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے ڈالے ہے رائز فلور اس میں ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے یہاں پہ راو ملک ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہماری سکن بہت زیادہ لائٹن اور برائٹن لگنا شروع ہو جائے گی اگر اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ آپ کے لیے فیشیلز کی ریمیڈی ایڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو جو بھی سوٹبل کرتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کی میری ریمیڈیز بساندھار ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے گا ناکہ مجھے آپ کی موٹیویشن ملتی رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ہی زبردستی ریمیڈیز دیار کرتے رہیں اس مساج کریم کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر ہینڈ اور فیٹ کے اوپر اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے جو آپ نے جیل کا اس کے اندر سکوئر کیا تھا وہ آپ نے جیل کو ایڈ کیا تھا اس کے پیلز کے ساتھ بھی اس کی مساج کر سکتے ہیں اگر آپ ہاتھوں سے بھی کریں تو وہ بھی بہت زبردست ہو جائے گی 6 سے 7 منٹ آپ نے اچھی طرح سے اس کی مساج کرنی ہے ہم ایک ہینڈ پہ آپ کو ڈیمو اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھروسہ ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پر اسمال کرتے ہیں اگر اس کے گھمے گوڈ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی لیے ہم آپ کے ساتھ لائیو ریزرٹس بھی شیئر کرتے ہیں آپ نے اس کی کلینزر کی اوپر اس کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور آپ نے اچھی طرح سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے آپ نے رائس پلوٹ جو اس میں ایڈ کرنا وہ بلکل ہی فائن ہونا شاہی ہے تاکہ آپ کی سپنچ کے ساتھ گلے کے ساتھ اس کو ریموو کرنا اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی ڈیرٹسکین کی لیور ہوگی وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر سے ریموو ہو جائے گی یقین کریں آپ یہ فیشل کرنے کے بعد آپ بازار جائے بازار کے جتنے بھی فیشل ہوں گے وہ اس کو بھول جائیں گے کیونکہ جو پوریڈیکٹ ہم دوسری چیزوں میں استعمال کرنے اگر ہم ان کو نیچرلی طریقے سے استعمال کریں تو اس کے کتنے بینفیٹس ہوں گے اس کے ساتھ اس گڈنوز جو ہماری سکین کو نیٹ کیا ہے کلین کیا ہے گلو ہماری سکین کے اوپر آنا شروع ہو چکی ہے اس کو لاک کرنے کے لیے یہاں پہ ہم فیس بیک کی ریموڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے جن انگریڈینز کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہم بیسن کا استعمال کریں گے بیسن آپ کو پتہ ہے صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے ہماری سکین کیئر میں اس کی بہت زبدی سے بنفیٹس ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے روز پیٹل جس کو ہم نے ڈرائی کر کے رکھا ہوا ہے ہاپان فور ٹی سپون یہاں پہ ہم اس کا استعمال کریں گے یہ بھی آپ کی سکین کو گلابی سا لک دیں گے آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی زیادہ نشانات ہوں گے اس کے اوپر بہت ہی گوڈنس اور بہت ہی ڈیپلی ورک کرے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک سو دو پینچ اس میں ہلدی پوڈر کا ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زبدی سے انٹی بکٹیریل ہوتی ہے چونکہ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایلوورا جیل کا ایک سے ڈیڑھ اٹھ کا چکڑا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو کرش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ بزار کی یوز کر رہے ہیں ایلوورا جیل تو ایک ٹیبلی سپون یہاں پہ بزار کی ایلوورا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں آج کے اس فیشل کی ریمیڈی امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری اس پیس پہ اور اسی بھی میری ریمیڈی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا تانکہ میں اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں جو کہ میں خود پہ پہلے سپائر مرس کرتی ہوں اگر اس کے مجھے گود ریزرز ملتے ہیں تو ہی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں اس کے بعد آپ نے راہ ملک تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے پہلے آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے جیسے اگر آپ کو اور ریکوائیڈ ہوگی تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ فیس پیک آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی گودنس سے ورک کرے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ پاور فول سے ایسے انگریڈنس ایڈ کیے ہیں جو کہ آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی ڈیپ لی ورک کریں گے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ہمیں کم لہر لگ رہا ہے راہ ملک کا ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ایک فیس پیک کی صورت میں ہماری سکین کے اوپر ابزرب ہو جائے اور زبردر سے ہماری سکین کے اوپر نیٹ اینڈ کلین کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ ایک ٹیبل سپون آپ نے راہ ملک اور ایڈ کر دیں ہیں تاکہ دیش کی تھوڑی سی تھکنس سی کم ہو جائے تھوڑا سا لکوری ہو جائے اور ہماری سکین کے اوپر آسانی کے ساتھ اپلائی ہو جائے اگر آپ کی سکین کسی بھی سکین پرابلم کو فیس کر رہی ہی ہے تو آپ میرے سا کومرس اکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو نیچرل طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کس طرح آپ نے سکین کو بہت زیادہ لائٹن کر سکتے ہیں اور برائٹن کر سکتے ہیں تقریباً بہت سارے لوگ مجھے ایسے ہی کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ ریویوز آ رہی ہیں کہ آپ کی سکین کیئر کہ جتنی بھی چیزیں آپ بتاتے ہیں وہ بہت ہی دیپلی ہماری سکین کے اوپر وارڈ کرتی ہیں اور اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ میری چینلز کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے ریزرس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گوڈ ریزرس ہے آفٹر اس فیشل کے اور اس کو آپ نے فیس پیک کو لگانا کیسے ہے کہ آپ نے اپنے سکین کو اور یہاں پہ دیکھ ساتھ ہیں کتنی زیادہ گلو کر رہی یہاں پہ اب بھی ہم نے دو سٹیپ کی ہیں اور اس گلو کو لوگ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم فیس پیک کا استعمال کریں گے یہاں پہ اس فیس پیک کو ہمیں تقریباً 15 to 20 منٹ کے لئے اچھی طرح سے فیس کے اوپر لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد اگر آپ کی سکین کے اوپر وائٹ ہیر سیم بیک ہیر سیم تو آپ نے جو الیوری جیل کا اس میں ایڈ کیا تھا اس کے پیلز کے ساتھ اچھی طرح سے مساج کرنی ہے 20 منٹ کے بعد تاکہ یہ اچھی طرح سے جتنی بھی ڈیڈ سکین کی لئے وائپ کی سکین کے اوپر سے ریموو ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیستے ہیں ہلک کے ہاتھوں سے بلکل آپ نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے تاکہ جتنی بھی ڈیڈ سکین کی لئے وائپ کی سکین کے اوپر سے بہت ہی جلدی سے اتر جائے اور یہاں پہ آپ اس کے ریزرز دے کے حیران ہو جائیں گے کہ کتنی گوڈنس سے اس نے ہماری سکین کے اوپر ورک کیا ہے اور ہماری سکین کو کتنا ڈیپلی اس نے کلین کیا ہے اس کے بعد آپ نے سپنج کے ساتھ یہاں پہ اس کو ریموو کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی گوڈنس کی پروپرٹیز ہو وہ ہماری سکین کے اوپر اچھی طرح سے اتر جائے اور جتنی بھی ڈیڈ سکین کی لیور ہو وائٹ ہیڈز ہوں بلیک ہیڈز ہوں وہ آپ کی سکین کے اوپر سے بلکل ریموو ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کے ریزرز دے کے آپ حیران ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ریموڈی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کے لیے